ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو کہتے ہیں سفلتا کوئی منزل نہیں بلکہ ایک یاترہ ہے سفلتا کوئی منزل نہیں بلکہ ایک یاترہ ہے لگاتار چلنے والی یاترہ جس کے لیے ہمیں اپنا ہر خدم بہت سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر اٹھانا ہے امیری شہرت خوشحالی خوشیاں ایسی چیزیں ہیں جو تحفے میں نہیں ملتی بلکہ حاصل کی جاتی ہیں وہ بھی کڑی محنت سے اس میں کوئی شک نہیں دوستو کہ انہیں حاصل کر لینے کے بعد یہ ہمیشہ آپ کے پاس ہی بنی رہے ہیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے انہیں اپنے پاس بنائے رکھنے کے لیے بھی لگاتار کوشش کرنے پڑتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سفلتا آپ کا ساتھ نبھائے تو چند نسخوں پہ آپ بھی عمل کریں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو اپنے لکش تیہ کریں اگر آپ سفلتا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سفلتا آپ کا ساتھ نبھائی رہے جب تک آپ یہ تیہ نہیں کریں گے تب تک اگر آپ آگے بڑھیں گے بھی تو کس دشاہ میں بھرمت ہو کر کنفیوزد ہو کر آئے دن اپنا لاستہ بدلنے میں آپ اپنی محنت اور سمیہ دونوں برباد کریں گے دوستو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ انتیم لکش آپ کی خوشی ہے وہ تب ہی ممکن ہوگی جب آپ اچھی اور بہت پسندیدہ نوکری میں ہو آپ کے پریوار کے ساتھ آپ کے سمبن بھی اچھے ہو تینشن فری لائف ہو یعنی تناو رہ جیون ہو اور بچوں کا پالن بھی آپ ٹھیک سے کر سکیں بینا لکش سادھے کسی بھی دشاہ میں بڑھنا ممکن نہیں اس لیے یہ ضروری ہے لکش اپنے سامنے رکھیں اور اس کی سمیہ سیما بھی تیہ کریں اس بات کے سب سے بہترین مثال ہیں امریکہ کے پورو راشتر پتی جان ایف کینڈی جنہوں نے ایک سندیش میں کہا تھا اس دیش کو یہ پرند کرنا ہوگا کہ اس دشک کے انت سے پہلے ہم آدمی کو چاند پہ اتار دیں گے یہ ٹھیک ہے کہ آپ اور میں جان ایف کینڈی نہیں نہیں ہمارا لکش چاند پہ پہنچنا ہے لیکن سوچنے کی اونچائی تک تو جانے کی کوشش کرنی ہی چاہیے خوشی، دھن، پاپولیرٹی، آنند اور سفلتہ یہ سبھی چیزیں لکش ندھارت کرنے سے ہی ملتی ہیں دوستو اگر آپ اپنے سپنے ساکار کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لکش تہہ کریں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو والڈزنے کا کہنا تھا کہ اگر آپ سپنا دیکھ سکتے ہیں تو اسے ساکار بھی کر سکتے ہیں اس لئے سپنے دیکھئے لیکن اپنی یوگیتہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے سپنے دیکھئے بنا لکش کے سپنا لیے آپ بڑی تیزی سے غلط دشاہ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں نہ کہول اپنے لیے بلکہ اگلی پیڑھی کیلئے بھی سپنے دیکھ کر ان کا پلان بنائیں جو سپنے نہیں دیکھتے وہ جیون میں کبھی آگے نہیں بڑھتے اس لئے سپنے دیکھیں لیکن ساتھ ہی اپنے سپنوں کو پورا کرنے کیلئے ساحس بھی رکھیں یہی آپ کے راستے اور منزل تائے کرنے میں مدد کرے گا یہ ویچار ہی آگے بڑھنے میں آپ کی ہر دم مدد کرے گا تو دوستو سپنے دیکھیں ان میں یقین کریں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو زندگی میں بدلاب ضروری ہے حالانکہ زندگی چار دن کی مانی جاتی ہے لیکن سچ یہی ہے کہ کئی بار زندگی کے راستے بڑے مشکل اور لمبے محسوس ہوتے ہیں ہر بدلتے دن کے ساتھ جیون میں بہت سے پریورتن آتے رہتے ہیں ان بدلاؤں کو روکنے کی کھشمتہ آپ میں نہیں بھلے ہی آپ انہیں پسند کرے یا نہ کریں اس لئے بہتر یہ ہی ہوگا کہ ان بدلاؤں کے لیے آپ اپنے کو تیار رکھیں جو سمیہ کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہی ہر کشتر میں سفرتہ پانے کے حق دار ہوتے ہیں اس لئے دوستو پریورتن سویکار کریں زندگی میں پریورتن ہوں گے ہی انہیں اکسپ کریں اور آگے بڑھتے رہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو محنت سے کبھی نہ گھبرائیں آپ جانتے ہیں کہ آلسی بیقتی کسی کو کوئی فائدہ یا خانی نہیں پہنچا سکتا کیونکہ وہ ایسا کچھ کرے گا ہی نہیں جس سے کسی کے لیے کوئی فائدہ ہو یا کوئی پریشانی کھڑی ہو اس لئے بہتر ہوگا کہ آپ آلس تحاک دیں اور نئے جوش سے چھٹ جائیں اپنے کام میں محنت سے بچنے والے کہیں نہیں پہنچ سکتے اگر آپ کے جیون کا بھی کوئی خاص مقصد نہیں تو آپ بھی آلسیوں میں اپنے کو شامل کر سکتے ہیں دوستو یاد رکھیں کہ اگر ہر سمبھاوت کچھنائی کو پہلے سے دور کر لیا جائے تو آپ کے لیے کرنے کو کچھ خاص نہیں رہ جائے اس لئے محنت سے کبھی نہ کترائیں اس سے کبھی دور نہ جائیں ورک ہارٹ ورک سمارٹ محنت کریں اور کامیابی حاصل کریں محنت سے کبھی نہ کھپ رہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آپ مجھے بتائیں کہ سفلتہ کے لیے سب سے ضروری قولیٹی کیا ہے دوستو سفلتہ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے انوشاسن دسپلن انوشاسن سفلتہ ہے دسپلن اے سکسس انوشاسن جیون کی سفلتہ کی کنجی ہے بینہ انوشاسن آپ جیون کے کسی کشتر میں سفل نہیں ہو سکتے چاہے گھر پریوار ہو سماج ہو یا آپ کا بزنس یا آفیس بینہ نیام اور انوشاسن کے نہیں چل سکتا دوستو بہتر یہی ہوگا کہ انوشاسن میں رہتے ہوئے نیام قائدوں کا پالن سچائی سے کریں امانداری سے کریں دوستو انوشاسن ہی ان ویکتی بھلے ہی تھوڑی دیر کے لیے کامیابی حاصل بھی کر لے لیکن وہ لمبی ریس کا گھوڑا نہیں ہوگا لمبی ریس کا گھوڑا وہی ہوگا جو انوشاسن کا پالن کرتا ہوگا جو ڈسپلند ہوگا جو سمیہ کی پابندی کو اہمیت دیتا ہوگا انوشاسن ہی ان ویکتی جیون کے ہر کشتر میں اسفل رہتا ہے انوشاسن سفلتا ہے ڈسپلند is سکسس ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستے اس میں کوئی شک نہیں کہ مستشک سب سے خیمتی سمپتی ہے لیکن اس کے لگاتار استعمال سے ہی آپ اسے اپ جاؤ بنا سکتے ہیں پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں جیسے جب آپ اپنا ایک روپیہ دوسرے کو دے کر اس کا ایک روپیہ خود لیتے ہیں تو بھی آپ کے پاس ایک روپیہ ہی رہے گا لیکن جب آپ آپ اپنا ویچار دوسرے کو دے کر اس کا ویچار خود لیتے ہیں تو آپ دونوں کے پاس دو دو ویچار ہوتے ہیں اسی لیے آج تک دماغ کا کوئی وکلپ نہیں بن پایا کوئی آلٹرنیٹیو یا کوئی آپشن نہیں بن پایا جتنا اس سے کام لیں گے یہ اتنا ہی زیادہ اپجاؤ بنے گا پروڈکٹیو بنے گا اسے ماچیس کی تیلی بلکل نہ بننے دیں ماچیس کا سر ہوتا ہے لیکن اس میں دماغ نہیں ہوتا تبھی وہ چھوٹی سی تیلی کبھی کبھی ویدھونس کاری پر نام دے رہتی ہے اس فرق کو جس دن آپ جان لیں گے اس دن سفلتا کے راستے اپنے آپ کھل جائیں گے اپنے دماغ کو ایکٹیو کریں سکریہ کریں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ذمہ دار بنیں جب تک کام کے پرتی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے نہیں تب تک کسی کام میں سفلتا آپ کو نہیں ملے گی ذمہ داری کا احساسی آپ کو ڈسسپلنڈ رکھے گا اور آگے وڑھنے میں مدد کرے گا کام کوئی بھی ہو دوستو جب تک اس کے پرتی آپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے اپنی رسپونسبلیٹی نہیں سمجھیں گے اسے پورا کرنے کو تیار کیسے رہیں گے سو بیس ٹھنگ ہمیشہ رسپونسبلیٹی لیں اور ذمہ دار بنیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے تہہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوانی دوستو زندگی میں ہر کام کے دو پہلوں ہوتے ہیں سکاراتمک اور نکاراتمک کسی بھی کام میں آپ کو سفلتا بھی مل سکتی ہے اسفلتا بھی مل سکتی ہے اگر اسفلتا کے در سے کوئی بھی کام کرنے سے درنے لگیں گے تو آگے کے راستے خود بخود بند ہو جائیں گے اس لیے گھبرانا چھوڑیں اور جوخم اٹھانے کو تیار ہو جائیں تیکر رسک جو رسک لیتے ہیں جو رسک اٹھاتے ہیں جوخم اٹھاتے ہیں وہی خامیاب ہوتے ہیں دوستو سب سے بہتری مثال ہے ہیری پوٹر کے لیخکہ ہیری پوٹر کی لیخکہ جے کے راولنگ بہت ہی غریبی میں رہ رہی تھی اسی دوران اس نے ایک کتاب لکھی ہیری پوٹر لیکن کئی پبلشرز نے اس کی کتاب کو ریجیکٹ کر دیا انہیں یہ کتاب سمجھ بھی نہیں آئے آخر بہت ساری محنت کے بعد بہت کوششوں کے بعد انہیں ایک پبلشر ملا جس نے اس کتاب کو چھاپنے کا رسک اٹھانا ایکسپ کر لیا اس کے بعد کہہ ہوا آپ سے بھی جانتے ہیں ہیری پوٹر نے سب سے زیادہ پیسے کمائے اور سب سے زیادہ پاپلریٹی بھی حاصل آج جے کے راولنگ اور وہ پبلشر جس نے یہ کتاب چھپی یہ سب سے امیر مانے جاتے ہیں تو دوستو جوخم اٹھائیں ٹیک ارسک ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو اکثر لوگ اپنی جیون ستیوں کو کوس کر دکھی اور پریشان ہوتے ہیں اور ایسا مان لیتے ہیں کہ خوش رہنا ان کی قسمت میں نہیں لکھا ہے لیکن ایسا سوچنا غلط ہے خوشیاں کہیں بہار نہیں بلکہ خود کے اندر ہوتی ہیں بس انہیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آسانی سے خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں پہلی بات تو اپنے پرتی سکارات مک درشتکون رکھیں اپنی خوبیوں کو پہچانے اور انہیں نکھارنے کی کوشش کریں اپنے لیے ہمیشہ اچھی باتیں سوچیں منو اگیانکوں کا ماننا ہے کہ اچھا سوچنے کا پرینام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے تو دوستو خوشیوں سے دوستی کر لیں اپنے خوبیوں کو پہچانے اور انہیں نکھارنے کی کوشش کریں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوچی دوستو یہ کہاوت بلکل سچ ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اس لیے جہاں تک ممکن اپنی خوشیوں کو لوگوں رشتہ دار کو یوں ہی کوئی پیارا سا گفت دے دے تحفہ دے دے ان کے چہرے پہ آنے والی مسکان آپ کو بھی خوشیوں سے بھر دیں اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھائیں وقت کے پابند بنیں اور آج کے کام کو کل پہ ٹالنے کی کوشش نہ کریں ایسا کرنے سے آپ اپنے آپ کو ٹینشن فری تناہ مقت اور خوش محسوس کریں آپ ان چیزوں کو آزم کے دیکھئے اور خوشیوں سے دوستی کر دیکھ لیجئے آپ کی زندگی خوبصت ہو جائے گی میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل اور ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے آپ کے دل کی کہہ رائیوں سے دوستو آپ کبھی کسی کے اچھے کام کو اپریشییٹ کرتے ہیں پرشنسہ کرنا بھی ایک کلہ ہے دوسروں کی تعریف کرنے میں ہم کئی بار کنجوسی کرتے آپ کے آس پاس جو بھی اچھا دکھیں اس کی دل کھول کر تعریف کریں پرشنسہ کریں اس سے آپ خود بھی اچھا محسوس کریں اور اپنے گھر کو اپنی ضرورت کے مطابق کامفرٹبل بنائیں آرام دائق بنائیں یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ سکون کے پل بتاتے ہیں کبھی کبھی گھر کے انٹیئر میں تھوڑا بدلاو لائیں بیڈ اور فرنیچر رکھنے کا ستھان بد لیں موسکان کی وجہ بن جائے خوشیوں سے دوست ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچ بانی دوستو نیند آپ کے لیے کتنی اہمت رکھتی ہے کیا آپ ہر رات سات ہٹ نو گھنٹے سوتے ہیں کیا آپ کے لیے نیند بہت ضروری نہیں چڑے پن اور تناؤ کا بہت بڑا کارن ہے اس لیے آپ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں ہر روز کم سے کم سات آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور لیں اور سنگیت تناؤ دور کرنے کی بلکل اچوک اوشد ہی مانی جاتی ہے سنگیت آپ کا تناؤ دور کرتا ہے شاید ہی کوئی ایسا وقتی ہوگا جسے سنگیت نا پسند ہو اگر آپ خود گا نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور اپنا من پسند سنگیت سنیں اور پھر آپ محسوس کریں گے ریلیکس دینشن فری اور آپ اپنی ایک خوبصت دنیا میں چلے جائیں گے میوزک آپ کو نہ صرف خوشیاں دیتا ہے آپ کو دنا سے مط بھی کر دیتا ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو آس پاس کے لوگ جانے ان جانے آپ کے وقت پہ اپنی گہری چھاپ چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ہمیشہ دردنس چہی پک کے ارادوں والے اور آتنا وشواسی لوگوں سے میل جول بڑھانے کی کوشش کریں ایسے لوگوں کا ساتھ آپ میں نئی ارجہ اور جوش بھر دے گا اس کے وپرد ہمیشہ دوسروں میں کمیان ڈھوننے والے اور اداسی بھری باتیں کرنے والے لوگ آپ کے ویکتیت کو نکارات مک بنا سکتے ہیں جیون کے پرتی ہمیشہ آشا وادی دوسری کون رکھیں ہمیشہ پوزیٹیو نظریہ رکھیں اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں پرسند رہیں اور پھر دیکھئے کہ خوشیاں کیسے آپ کی دوست بن چاہتی ہے ہم باتیں کرنے دل سے دہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو سمیہ کی قیمت جانے سمیہ کو اپنے دھن کی طرح سنبھالنا اور خرچ کرنا سیکھیں کیا آپ جانتے ہیں کہ عام آدمی اپنے جیون کے ستر سال کیسے گزارتا ہے پچیس سال سونے میں آٹھ سال پڑھائی لکھائی میں چھے سال بیماری آرام میں سات سال سہر سپادے میں پانچ سال بھاگ دوڑ اور چار سال کھانے پینے میں اور تین سال اوپر بتائے کاموں کی تیاری میں اب آپ کے پاس کیول بہرہ ورش کا سمیہ ہے کچھ اپیوگی کاموں کی لئے اس لئے سمیہ رہتے سمیہ کی قیمت جان لینے والے سخی اور خامیاب رہتے ہیں جیسے نیپولین کم سونے والے وقتیوں میں شامل تھا کیونکہ وہ سمیہ کی قیمت بخوبی جانتا تھا تبھی اتحاس رچ پایا سمجھدار آدمی جانتے ہیں کہ ہر روز ایک گھنٹہ کم سو کر آپ اپنے جیون میں پانچ سال زیادہ کام کیلئے نکال سکتے ہیں جو سمیہ کی قیمت نہیں جانتے وہ سفلتا سے کوسوں دور رہتے ہیں جو سمیہ گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا بیزی لوگ ایسے کاموں رہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو یاد رکھنا ضروری ہے کہ سفر کوئی سا بھی ہو اس پر چلنے کے لیے پہلا خدم تو آپ کو رکھنا ہی ہوگا پہلا خدم اگر مشکل لگے گا تو اگلا پہلے سے زیادہ آسان ہوگا سفر کے ہر خدم پہ آپ کو مشکلیں آئیں گی لیکن اس سے ڈر کر خدم ہی نہ بڑھائیں اس میں کوئی اقل مندی نہیں چنوٹیوں سے نہ گھبرائیں accept challenges ہر خدم آپ کو نئی شکتی سفورتی اور کامیابی دے گا یہ مان کر ہی چلیں یہ بھی نہ بھولیں دوستو کہ جو ویکتی خدم در خدم چل کر اپنی منزل پہ 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 دوستو بھولتی نالج کو بھولتی چاہتے ہیں تو ورطمان میں بلیدان دینے کو تیار رہیں اپنے گصے کو خابو میں رکھیں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کی دس منٹ کا گصہ چھے سو سیکن کی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے تناو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہر طرح سے آپ کے راستے روک دیتا ہے اس لئے جہاں تک ہو سکے اس سے دور رہیے فیصلے لیتے ہوئے دل نہیں دماغ سے کام لیں یہ راہیں سفل تاکی ہیں دوستوں چاہیں تو آپ بھی انہیں اپنا کر دیکھ سکتے ہیں اگر امانداری سے ان پہ عمل کریں گے تو یقیناً غامیابی آپ کے خدم چونے گی ابھی تو کہتا ہوں ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گچوانی کو اچازت دیجئے گوڈ نائٹ شبہ شبہ خیر